پاکستان میں جو ہے مذہب کے نام پہ کون خرابے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے کی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں ریاست میں یہ کھلی چھوٹی دی گئی تو یہ ریاست جو ہے پھر وہ اس کا شرازہ جو ہے بکھر جائے گا کہ سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک انتہا پسندانہ جو ہے پوسٹس جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جائے چیف جیسٹس آف پاکستان کے خلاف قتل کے فتوے پر مقدمہ درج حکومت کا فتوے پر سخت ایکشن کا اعلان کسی گروہ کی سیاست یا مذہب کے نام پر ڈیکٹیشن ریاست قبول نہیں کرے گی چیف جیسٹس کازی فائس عیسیٰ کو ایک بار پھر ٹارگٹ کر کے پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے وزیر دفاع خواج آسف اور وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی پریس کانفرنس خواج آسف نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر چیف جیسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ میں آواز کو خاموش کرنے کی یہ ایک نئی شرارت ہے ایمان یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پر اکسائیں پاکستان کے اندر عدالتیں اور قانون موجود ہیں کسی شخص یا گروہ کو اجازت نہیں کہ کسی کے قتل کے فتوے جانی کرے سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہے ایسن اقبال نے کہا کہ مذہب کے نام پر خون خرابے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر قتل کے فتوے لگایا جا رہے ہیں ریاست کسی کو قتل کے فتوے جانی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی ملویس افراد کے خلاف قانون پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا یہ وہ طبقہ ہے جس کو دوہزار اٹھارہ میں خاص مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا تھا چیف جیسٹس کے قتل کے فتوے جاری کرنے کے پیچھے کھلے سیاسی مقاصد ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کسی کے قتل کا فتوہ جاری کریں وزر اطلاعات عطا الاتارر کی پریس کانفرنس کہا کیا آپ دین اسلام کو سمجھتے ہیں کہ ایسے فتوے جاری کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ اردو میں جاری کیا گیا تاکہ عوام اس کو سمجھ سکیں سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں تردید اور وضاحت دی جیسٹس قاضی فاجیسہ کے والد کا اجازم کے ساتھ تھے بغیر تحقیق اور وضاحت دیکھے کانون کو ہاتھ میں لیا گیا کانون نافذ کرنا ریاست کی سمداری ہے آپ کو کسی کے عقیدے پر سوالات اٹھانے کا حق کس نے دیا حنیف عباسی نے کہا پاکستان میں انارکی پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی حکومت گرانے کے لیے جو جو آلائکار بنے ہیں آخر میں وہ ہی گلے پڑے کانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے لوگوں کو جلد گرفتار اور کیفرے کردار تک پہنچائیں مونسون بارشوں کا زوردار سپیل حادثات میں چار افراد جام بھاک راوٹ پرنڈی میں پیسٹ اسلامباد میں ترپن ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ نشبی علاقے زریاب آگئے پانی گھروں میں داخل جروا شہروں میں رین امرجنسی نافذ نالا لائی پر پانی کی سطح دس پٹ تک بلند ٹیپٹی کمیشنر کا دورہ نالا لائی کے اطراف و مزید رسوی حلکار تائیونات شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی تھانا ویسٹریچ کے علاقے میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جام بھاک مری میں موسا دھار بارش سے ندینالوں میں توقیانی پانی گھروں میں داخل لانس کالیج بائی پاس روڈ لینڈ سلائنگ کے باعث بند سیاہ کمروں تک محدود سیاہ کورٹ پر بارش سے نشبی علاقے اور اہم سڑکے زریاب آگئے کئے علاقوں میں بجلی کے فرہامی موتل سوابی میں ندینالوں میں توقیانی تین افراد جا بھاک وزیرا لال یمین گھنپور کا متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی معاملت کا اعلان کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بونہ باندھی شہر اقائد میں آجر کالاندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان میک میں موسمیات کی اکتیس جلائی تک بارشیں جاری رہنے کے پیش گوئی اگلے تین دنوں میں کشمیر، مالاکنڈ، ہزارہ اور گجرہ مالا ڈویجن میں دو سو میلی میٹر تک بارش کا امکان ہے مزفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری دریا اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ شہرائن علم پر، کہوڑی، کامسر کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ، بھاری، پتھر، مال بردار، سوزوکی پر جا لگا ڈرائیور سمیت دو افراد موجزانہ طور پر محفوظ رہے گاری تباہ ہو گئی، دولائی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ تیسرے روز بھی بن درل حکومت مزفر آباد سے اسلام آباد کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا مین شہرہ کے دونوں اطراف گاریوں کی لمبی کتاری لگ گئی این اے چے اور محکمہ شہرات کا عملہ سڑک کی بحالی میں مصروف عمل شہر میں پیٹرولیم مصنوعات سمیت اشیاء قرونوش کی قلت پیدا ہو گئی بھمبر میں لور سرالہ نالا اور برنالا پر پھر گئے پانی گھروں اور بازاروں میں داخل بھمبر سیر انگیام روڈ پر کھوئی والی رابطہ پول بھی ٹوٹ گیا وزیراعظم کے غیر معمولی بارشوں کی صورتحال میں عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے ہدایت انڈی ایم اے کو ہنگامی حالات سے مٹے کے لئے فور اقدامات کا حکم کہا نشبی علاقوں سے لوگوں کے بروقت انخلاع اور پانی کے ناکاسی یقینی بنائی جائے شہباز شریف کے طبیع عملے، حدویات، بروقت علاج اور ویکسین کے پرہامی کو یقینی بنانے کے ہدایت اسلام آباد میں توفانی بارش، وزیر داخلہ محسن افیقہ، چیرمن سی ڈی اے سے رابطہ انڈر پاسس اور دیگر مقامات پر پانی کے ناکاسی کو یقینی بنانے کی ہدایت راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنہ چوتھے روز میں داخل جماعت اسلامی آج حکومتی کمیڈی سے مذاکرات کے بعد دائندہ کا لاحہ عمل تیہ کرے گی جماعت اسلامی کا آج خواتین کی پاور شو کا بھی اعلان راولپنڈی دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین کے خلاف لاہور میں پولس کا کریک ڈاؤن، جماعت اسلامی ہیڈکوارٹر منصورہ کے باہر خواتین کو بسوں سے اتار لیا پولس نے آٹھ بسے تحویر میں لے کر چونگ تھانے منتقل کر دی جماعت اسلامی کی خواتین کارکران کا ملتان روڈ پر دھرنا ترجمان جماعت اسلامی کی مضمت کہا راولپنڈی میں آج ہونے والا خواتین کا جلسہ اپنے شہدول کے مطابق ہوگا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسر اور وزیر آزم سمیت یعنی وزیر آزم اور وزیر آلہ سمیت تمام لوگوں کے لیے دے کیا جائے کہ وہ تیرہ سو سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے بھاری بیل عوام دے حکمران اور اشرافیہ آشیاں کریں اب یہ نہیں چلے گا وزیر آزم وزیر آلہ سمیت سب کو تیرہ سو سی سی گاڑیاں دی جائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا دھرنے کے شرکہ سے خیطہ کہا حکومت ہوش کے ناکھن لے عوام کے مسائل مزید نہ بڑھائے پیٹرول جیسی دیگر مراد سرکاری اداروں میں بیٹھے افسران بھی درائے استعمال کر رہے ہیں آئی پی پی سے معاہدے قوم کے سامنے لائے جائے تنخواہ دار طبقے کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہم ہر صورت میں پوراں رہنا چاہتے ہیں حکومت رکاوٹے کھڑی کرے گی تو ہم اس کو توڑنا بھی جانتے ہیں حکومت نے آئی پی پی اس معاہدوں کو کسی صورت تبدیل نہ کرنے کا اندیاں وزیرت ونائی عویس لگاری کہتے ہیں آئی پی پی سے معاہدے یک طرفہ طور پر ختم کر کے ریکوڈک کی طرح نو سو میلین ڈالر کے جرمانے ادا نہیں کر سکتے بجلے کی قیمت میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں آئی پی پی سے کپیسٹی ادائیگیوں سے متعلق مذاکرات کیا جا سکتے ہیں ڈالر دوہزار پندرہ کے ریچ پر رہتا تو کپیسٹی ادائیگیاں اکیس سو ارب روپے کی بجائے آٹھ سو ارب روپے ہوتی پنجاب میں چودہ اگز سے سولرائزیشن پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے گا پروجیکٹ میں برطانوی کمپنیوں کا خیر مقدم کریں گے وزیرالہ پنجاب مری نواز کی گفتگو پاکستان میں تائنان پریٹش ہائی کمیشنر جین میریٹ کی وزیرالہ سے ملاقات مری نواز نے کہا سولر پینل پروجیکٹ کی بیڈنگ میں شفافیت اور میریٹ پر عمل درامت یاقینی بنایا جائے گا پنجاب کچنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل ہب بنانے کی کوشہ ہیں برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ ایٹ نے پاکستان میں سکھ مارج ایکٹ کے نفاس کسر رہا مہنگی بجلی نے ملک بھر میں بے جینی پیدا کر دی بلاول بھوٹو چاہتے ہیں سو یونٹ تک والے سارفین کو مفت بجلی دی جائے وزیرالہ سندھ کا سولرائزیشن پر اجلاس سخت اتاق محکمہ طوانائی کو تھر کول پر سستی بجلی کی پیداواری کی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت وزیر طوانائی کی کے الیکٹرگ ہیسکو اور سیپکو کو شمسی طوانائی مہیا کرنے کی تجویز وزیرالہ سندھ کی زراد کی ترقی کے لیے محکمہ زراد کو مزید بہتر اقدامات کی ہدایت اجلاس سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ سلابوں اور شدید بارشوں سے ہماری زرعی زمین کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی نکاسی آپ کے پرانی قدرتی گزرگاہوں کی بہالی کا کام چاری ہے صد حکومت کی پالیسی ہے کہ زرعی پیداوار بڑھے اور کاشتکار خوشحال ہوں کراچی والوں کو پھر سے بجلی کا ہائی والٹی جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی فیونٹ پانچ روپے پنتالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک نے دو ماہ کے لیے فیول پرائز ایجسمنٹ کی بند میں زافی کی درخواست نیپرا کو جبا کرا دی بجلی کی ترسیلی نظام میں نکائز دور کرنے کے لیے چین سے مدد لینے کا فیصلہ چائنہ سٹیٹ گریٹ کے ساتھ مل کر ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ترسیلی نظام کی فنی خرابیاں دور ہونے سے بجلی کی قیمتوں میں دو روپے فیونٹ تک کمی لائی جا سکتی ہے گجرہ والا میں آپریشن کے لیے جمع کیے پیسوں سے بجلی کا بل جمع کرانے کے بعد خودکشی کرنے والی خاتون کی لاش مل گئی خاتون کے بیٹے کے مطابق اس کی والدہ بیمار تھی آپریشن کے لیے پائی پائی جمع کی دس ہزار روپے بلایا تو آپریشن کے لیے جمع پیسوں سے بل جمع کرا دیا بتانے پر والدہ دلبرداشتہ ہو گئی اور نالے میں کوت کر خودکشی کر لی ایک سو چھبیس یونٹ کا ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے بل ملنے پر شہری لاہور ہائی کور پہنچ گیا عدالت نے چیپ ایگزیکیٹیف لیسکو کو تین دن میں بل درست کرنے کا حکم دے دیا علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں کچھ نہیں تو بہادر بنے اور تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کروائیں کیس دوہزار سولہ سے زیر سمات بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پانچ مرتبہ بار موقع دیا لیکن حاضری سے سسنا لے لیا وزرعالہ کی مصروفیت تو رہے گی مگر عدالت نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے ڈیس شیکنڈ سیشن کورٹ اسلامباد کی جج شاہستہ کنڈی کے کیس میں ریمارکس وکیل کے بیان حلفی پر علی امین گنڈاپور کے تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے چار ستمبر کی تاریخ مقرر جج نے کہا چار ستمبر کی انڈر ٹیکنگ کی وجہ سے آپ کے کلائنٹ کے ناقابل زمانت وارن جاری نہیں کیے سمات چار ستمبر تک بلتوی پرم زمین کے تنازے پر جھڑپے چھٹے روز بھی جاری مزید آٹھ افراد جان بہاک تعداد بیالیس ہو گئی ایک سو ستر افراد زخمی سیز فائر کے بعد رات گئے پھر سے دونوں قبائل کی درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا وزیرالہ خیبر پختون خواہ نے آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا سیول سیکیٹری ایٹ میں ہونے والے اجلاس میں چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم سیکیٹری اور تمام حقوں کے سیکیٹریز اور ڈائریکٹر جنرلز شریک ہوں گے پاکستان رکن کی حیثیت سے دولت مشترکہ اور اس کے اداروں کو اہمیت دیتا ہے نائب وزیر اعظم ساکڈار کی اسلامباد میں سیکیٹری جنرل دولت مشترکہ پیٹریشیا سکارٹلینڈ کی ہمرا پریس کانفرنس کہا دولت مشترکہ عالمی چیلنجز کی پیشنیزر شراکتداری کے فروق دینے کا اہم پلانٹ فارم ہے ریاستی تعلقات کی اصولوں کو برقرار رکھنے میں دولت مشترکہ کا کردار اہم ہے رکن ممالک کے درمیان تناسیات کے حل کے لیے دولت مشترکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے دوہزار بائیس کے سلاب میں سیکیٹری جنرل دولت مشترکہ کا تعامل اہمیت کا حامل تھا دولت مشترکہ کی سیکیٹری جنرل پیٹریشیا سکارٹلینڈ نے کہا کہ پاکستان میں مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں پاکستان نے مشکلات کا سامنا بہت حمد سے کیا سب جانتے ہیں تین تیس ملین پاکستانی دوہزار بائیس کے سلاب سے متاثر ہوئے مسائل کے حل کے لیے مدد جاری رکھیں گے جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس محصر علم میاں خیل نے بطور ایڈ ہاک جج حلف اٹھا لیا چیف جسٹس کازی فائشیزہ نے ایڈ ہاک ججز سے حلف لیا حلب برداری کے تقریب میں سپریم کورٹ کی ججز ایٹارنی جنرل اور بکلا کی شرکت جسٹس سردار تارک اور جسٹس محصر علم میاں خیل کی تقروری ایت سال کیلئے کی گئی ہے ایڈ ہاک ججز کو صرف ذریل تبا مقدمات کی سماعت کرنی چاہیے سیاسی مقدمات کی سماعت کرنے والے بنچوں کو حصہ بنیں گے تو نقصان ہوگا فواد چوزری کی میڈیا سے گبتگو جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقریبی کا نوٹفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ فواد چوزری نے دالتی حکم کے باوجود نام پی سی ایل سے نکالنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین ادالت کی درخواست تائر کر دی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور ایسٹرپشمنٹ کے اختلافات ہوں تاکہ یہ مزے کرتے رہیں ہمیں کل ادم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ بیلسٹر محمد علی صیف کا بیان کہا ملکی مفات کے خلاف کام کرنے کا الزام درست نہیں ہم نے فوج کو ہمیشہ سپورٹ کیا بانی پی ٹی آئی کئی بار کہہ چکے کہ کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ذاتی اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے ہم نے کسی کے خلاف جارہانہ انداز میں بیان بازی نہیں کی ایسٹرپشمنٹ سے گلے شک میں رہی ہیں پالوسیوں پر اختلاف ہو سکتا ہے پاکستان کے مفاد میں ہم اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے الیکشن ٹیبیونل میں ریٹائر ججز کی تائناتی سے متعلق آرڈیننس کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات چیف جرش اسلامباد نے ریمارکس دیئے کوشش ہوگی ایک دو دن میں فیصلہ سنا دیا جائے پی ٹی آئی رہنمان کے خلاف توڑ پھوڑ مقدمات میں علی نواز آوان شبلی فراس اور عمر ایوب کی زمانت منظور اسلامباد کی مقامی عدالت نے علی امین گنڈاپور کی غیر حاضری کے باعث سمات چار ستمبر تک ملتوی کر دی جرش نے ریمارکس دیئے کہ علی امین گنڈاپور پیش نہیں ہوئے زمانت منظور نہیں ہو سکتی سب ملزمان ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہیں زمانتیں خارج ہوں گی تو سب کی ساتھ خارج ہوں گی زمانت کی درخواستیں واپس دینے کے بعد بھی عدالت دوبارہ درخواستوں کو سن رہی ہے علی امین گنڈاپور کے وکیل نے حاضر سے استثناء کی درخواست تائر کر دی شبلی فراس کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست پر سیکیٹری داخلہ اور ایڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو نوٹ اسٹاری وزارت داخلہ اور امیگریشن آفس کا متعلقہ افسرائندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جھانگیری نے ریمارکس دیئے ہر شہری کا بیرونی ملک سفر کرنا اس کا بنیادی حق ہے اگر نام ایسیل میں ڈالا گیا ہے تو کیوں ڈالا عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ اس کی مزید سمات جمعیرات تک ملتوی پرویز الہی کی پسٹلی کے فریکچر میں انفیکشن ہو گیا ڈاکٹرز نے لمبا سفر کرنے سے روک رکھا ہے پنجاب اسمبلی میں موجنا غیر قانونی بھرتیوں کا کیس میں وکلا نے حاضری معافی کی درخواست دے دی پرویز الہی اور دیگر ملزمان پر فرد جمعائد نہ ہو سکی انٹی کرپشن لاہور نے پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو آج فرد جمع کی کارروائی کیلئے طلب پر رکھا تھا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ عروبہ کومل کی زمانت منظور اسلامباد کی زلعی عدالت نے پچاس ہزار مچلکوں کے ویس زمانت منظور کی عروبہ کومل کو گزشتہ روز ڈیوٹی جج مرید عباس نے جیوڈیشل نیمان پر جیل بھیج دیا تھا ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن عروبہ کومل اور دیگر کارکنان کے خلاف پیکا ایک کے تحت مقدمہ درچ ہے آزم سواتی کی عبوری زمانتیں ٹرانسور کرنے کی درخواست خارج وکیل نے کہا کہ ہم شامل تفتیش ہو رہے ہیں پولیس انویسٹیگیشن نہیں کر رہی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس سالیہ نیلم نے رمارکس دیئے کہ کسی پر احضام آئیت کرنے سے پہلے اپنی گراؤنڈ بتائیں عدالت آپ کو بار بار کہہ رہی ہے شامل تفتیش ہو مگر آپ شامل تفتیش نہیں ہو رہے عدالت نے دلائل کے لیے وکیل کی محلت فراہم کرنے کی استعداہ بھی مسترد کر دی حیشت شریف قتل کے اس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو ارسال جسٹس مسور علی شاہ نے رمارکس دیئے معاملہ تین رکنی کمیٹی میں آیا ہی نہیں ابھی ہم اس کیس کے میرٹس پر بحث نہیں سن سکتے ایٹرانی جنرل نے بتایا کہ کینیا کے عدالت کے فیصلہ بھی آ چکا ہے مجھتر کا قانونی معاملت کا مصابدہ تیار کر لیا کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظوری ہو جائے گی سیٹ بینک آج مونیٹری پولیسی کا اعلان کرے گا پولیسی ریٹ میں کمی کا امکان متوقع مونیٹری پولیسی کمیٹی کی گزشتہ اجلاس میں پولیسی ریٹ 150 ویس پوائنٹ کم کر کے 20.5 پیسد کیا گیا تھا مہارین کو پولیسی ریٹ میں کمی کا تسلسل جاری رہنے کے توقع وزیراعظم شباز شریف کا شہزاد عبداللہ بن خالد کی وفات پر سعودی حکومت سے اظہار افسوس سعودی فرماورا اور خادم الحرمن شریفین کے نام پیغام میں کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں میری تمام ترہم دردیاں سعودی شاہی خاندان اور سعودی عوام کے ساتھ ہیں وزیراعظم پنجام مرین عواز کا بھی شہزاد عبداللہ بن خالد کے انتقال پر اثار افسوس شاہی خاندان اور سعودی عوام سے اظہار تازیت موسیقی